ریپبلک آف انڈیا کے پردھان منتری ریپبلک چینل دیکھتے ہیں جن کے اینکر واتس اپ میں فکسنگ کی بات کرتے ہیں کیسے آئیے دکھاتا ہوں عرنب گو سوامی کہتے ہیں کہ ہماری باتچیت کے بعد میں نے پردھان منتری سے بات کی بدھوار کا کنفرم ہے یا ہمارے بیچ کی بات ہے بات کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے پارتھو داس گپتہ کہتے ہیں اوکے گریٹ عرنب گو سوامی کہتے ہیں ان کے کمرے میں ہمارا چینل چلتا ہے پارتھو داس گپتہ کہتے ہیں آپ کو فوٹو لے کر اس کا بھگیاپن نکالنا چاہیے عرنب گو سوامی کہتے ہیں آج امید ہے کہ زیادہ نمبر آئیں گے سپائک ہوگا کیونکہ ہم پورے پرائیم ٹائم میں موڈی کو ہی دکھائیں گے پارتھو داس گپتہ کہتے ہیں مجھے پی ایم او میں کچھ جگار کروا دو بینا کہے میں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا ہے دوسروں کو جام کر دیا ہے عرنب گو سوامی کہتے ہیں نوٹ کر لیا اور یہ ہوگا گرووار کو پردھان منتری سے مل بھی سکتا ہوں پارتھو داس گپتہ کہتے ہیں کسی سے کہو کہ رجت کو ان بی اے کو اور ٹی آر اے آئی کو کہے کہ ہمیں نہ تنگ کریں ٹی آر اے آئی یہ غلط فیلا رہا ہے کہ ہم ریٹنگ نہیں دکھا رہے ہیں میں نے بگیاپن داتاوں والی سٹوری میں بی جے پی کی بھی مدد کی ہے کمال ہے سوچنا پرسارن منترالے کی بھی کئی بار مدد کی ہے اب سمجھ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کنارے لگائیں سائیڈ کریں جو ان کے خلاف ہم ایسے لوگوں کے سر پر نہ کبھی گرے ہیں نہ کبھی گریں گے پاون کھیڑا جی یہ بات ذات باندھ کر رکھ لیجئے اسی لئے کہہ رہی ہوں کسانوں کے مدد پر چرچہ کیجئے ہمارے تو چرچہ اوپینین پول پر ہو رہی ہے میں اپنا پلاٹ فارم کسی اور کو کیوں دوں گی میں بہت کلیر آپ کی چرچہ جو بھی ہو رہی ہے آپ ایڈیالوجی پر چرچہ کر رہی ہے آپ ایڈیالوجی پر چرچہ کر رہی ہے مجھے ایک بات بتائیے انجینا جس کے واتس اپ چیٹ میں چالیس پلواما کے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو وہ دیش دروہی کو مجھا آتا ہے دیکھیں ہمارے درشکوں کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے سر آج تک کے درشکوں کا ٹائم مد برباد کیجئے چھوڑیے ان کے جنلس ان کے جنلس واپس آئیے کسانوں کے مدد پر اگر بحیث کرنی ہے تو کئی اور جائیے آج کسانوں کو اپنی پراتھ مکتہ بنائیے آج تک پر وضع ہے کسانوں کی بات کیجئے لیکن اس وقت یہ وہ پلاتفارم نہیں ہے میں پسٹم بنگال کے اپنین پول پر چرچہ کر رہی ہوں میں بلکل کلیر ہوں کسانوں کے مدد پر چرچہ کیجئے مجھے یہاں اتنا نرمان کر دیا ہے وہ بھی اتنے بھاری تناؤ کے سمیں میں جب دونوں سینائے آمنے سامنے ہیں اس بارے میں خبر دینے سے پہلے ہم نے رکشہ منترالے اور ویدیش منترالے سے سوال پوچھے انہیں اس معاملے کی جانکاری دی اور سپشٹی کرن مانگا تو ہمیں یہ جانکاری ملی یہ کہا گیا کہ ہم نے چین کے بھارت سے لگی سیما کے علاقوں میں نرمان کی حال کی ریپورٹ دیکھی ہیں چین اس طرح ہے کہ نرمان کی گتیویدھیوں کو پچھلے کئی سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں سرکار بھی بارڈر انفرسٹرکچر جس میں سڑکیں بریج آدھی شامل ہیں انہیں بنانے کا کام کر رہی ہے یہ سیما کے پاس رہ رہے لوگوں کو ضروری کنیکٹیویٹی مہیا کر آ رہا ہے تو یہ بیان ہے لیکن اس میں اس بات کا کھنڈن نہیں ہے اب آپ کو ہم میپ پر سروے آف انڈیا کا میپ جو آدھیکاریک نقشہ بھارت کا دکھاتا ہے اس پر اس علاقے کو دکھاتے ہیں اس گولے کے اندر نیلے رنگ سے آپ کو نشان دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ گاؤں ہے جو چین نے بسایا ہے اپر سبانسیری زلے میں دوستو پلوامے کے چالیس جوانوں کی موت اس کے لیے صرف ایک ٹی آر پی تھی اس کے چیٹ سے تو یہی خلاصہ ہوا ہے اس پر تو تھوکتا ہے بھارت بلکل صحیح تھوکتا ہے جو اپنے ہی جوانوں کی موت پر خوشی منا رہا تھا موسیقی